اور دوسری دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفے کے طور پر دیا ہے میں ایک منٹ اس کا ضائع نہیں کروں گا میں اس پر نولیج گینڈ کروں گا میں نولیج گینڈ کروں گا میں سوچ رہا ہوں سٹریٹیجیز بنا رہا ہوں لیکن آپ کے مخالف اور کوئی حکومتی ٹٹو جو ہیں خوشامدی یا جو انہوں نے تیس کیالیسی بندر مرتی کی ہوگئے ہیں اور امران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرسی کی طرح جیسے ایجپ میں اس کو مارا تھا کیسے مارا تھا ہارٹ اٹیک سے جتنی کلیریٹی سے جتنی کنوکشن سے جتنی کلیج سے جتنی بریوری سے اللہ کے فضل سے علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہے امران خان کے لیے کھڑی ہیں اور وہ ہر قسم کی خطرات سے یعنی مطلب ہے مروب نہیں ہوتی ہے اور کہتے جو کرنا کرو وی آر وید امران خان اپنے بائی کی رہائی کے لیے ہم سے جو ہوگا وہ کریں گے یہ اس قسم کی جو باتیں اس کی پارٹی تو اس کی پارٹی یہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں باتیں کر رہے ہیں چودی صاحب آپ بھی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں اس لئے آپ کے سوال بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا اس وقت سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں جوان نسل کھڑی ہے آپ کا جلسہ ہوا ہے آپ نے لافضی کی آپ تین گھنٹے کی آپ کو اجازت ملی تھی آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا آپ کہا کرتے تھے پی ٹی آئے کا جلسہ تھا ہم اس کے اندر شرکت کر رہے تھے اسلام علیکو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاولوس ہیں جی ناظرین آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ہیں جو میں مان وہ کسی تارف کے معتاج نہیں ہیں علیمہ خانم جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے عمران احمد خان نیازی جو پاکستان کے وزیر آزم بھی رہ چکے ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا آپ نے اتنی مشکلات ہیں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ٹٹکے کھڑی ہوئی ہیں جی ناظرین ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں چودری غلام حسین صاحب جو ای آر وائی نیوز کے سینئر انکر برسن ہیں وہ بھی کسی تارف کے معتاج نہیں ہیں منڈے سے فرائیڈے آپ ان کے تفسرے دیکھتے ہیں بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کے بھی ٹائم کا میں چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام کا پہلا قویسٹن ہے وہ چوئی صاحب کریں جی چوئی صاحب پہلی بات تو یہ ہے علیمہ خانہ کہ جس طرح قسم کے حالات عمران خان نے پیس کی ہیں پچھلے ڈائی تین سال یہ کوئی اور ہوتا تو کئی دفعہ مر گیا یعنی کوئی جیسے یہ زمان پاگ میں دیکھ لو بنی گالہ میں دیکھ لو عدالت میں دیکھ لو راستے میں دیکھ لو تو عدالتوں کے اندر اور پھر جس دن گرفتاری ان کی کی پہلی جو نو مائی کو جس کا رونا روتے رہتے ہیں نومی 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 پوج پوج سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں آتے تو وہ بھی نہیں تو ایک پوری داستان لے گیا ہے اتنی بڑی جدو جائد اور میں نے تو دیکھا کہ کوئی یعنی عمران خان اور ان کے حمایتیوں اور پی ٹی آئی والوں کو کوئی پچاس ہزار سے زیادہ مقدمے جو ہے نا ان پر ہو چکے یعنی گرفتاریاں جو ہیں دس بیس ہزار بندہ فیزیکلی گرفتار ہوئے اور کوئی پچاس ہزار ان پر کیسز ہو چکے اور پروسس اسٹل کانٹیگیوز نہ کوئی یہاں جمہوریت ہے نہ آئین نہ قانون کی فاسطاری ہے جی تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے موس پاورفول پاپلر لیڈرہ پاکستان انسائٹ پاکستان آؤٹسائٹ پاکستان جہ در بھی پاکستانی ہیں نوے پیسد سے زیادہ بھی حمایت اور بڑھتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل بھی ان کا image جو ہے is on the improve یعنی improvement کی طرف جا رہا ہے بڑھتا ہے ان کا باقی کموں کے لوگ بھی دلچسپی لے رہے ہیں having said this آپ پانچ اگست سے لے کے آج ایک سال اور ڈیل میں اوپر ہو گیا خان صاحب کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنے ہوئے ٹوٹے مقدمے پیس کرتے ہوئے جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے آپ بتائیں کہ خان صاحب since he has been put behind the بات آپ نے عمران خواہ میں کون سی بڑی بڑی تبدیلیاں اب کیا نظر آتا ہے آپ کو ڈاؤن ڈی لائن چوزری صاحب اگر آپ پوچھیں کہ یہ صرف ایک سال سے نہیں ہو رہا یہ تو چلا ہوا ہے جب ان کو ہٹایا گیا جب ان کو گولیاں لگی ہیں اس وقت سے اب تک وہ بند تھے پہلے زمان پاک میں بند تھے کیونکہ چلی نہیں سکتے تھے ان کی ٹانگ کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے اور اس کے بعد جب تک وہ جیل میں بھی گئے ہیں کہ ان کے پاؤں کی چلی نہیں سکتے تھے کیونکہ نرز دیمیج ہوئے اس بولٹ جو گولی لگی تی تانگ میں صرف ہڈی لی خریکچر ہی تھی کیونکہ نرز دیمیج تھی تو وہ ان کو جب جیل میں تھے تو کہتے تھے کہ مجھے سینسیشن ابھی نہیں پوری طرح واپس آئی پاؤں میں تو جو آہ یعنی سوننا ہے آہ کیونکہ نرز دیمیج تھی اس کی رکوری میں تائم لگتا ہے اس کے لیے ان کو ایکسرسائز چاہیے تھی اور وہ ان کو ٹھیک سے ملنی رہی تھی وہ اپنی بائسیکل بانگتے تھے وہ جو سٹیشنری بائسیکل ہوتی ہے اس کو لیتے ہوئے ہمیں مہینہ لگ گیا ہر ایک سٹیج سے جس سے ہم گدرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا نیا ایک وقت دکھایا تھا کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی اتنے لوئر ہی نہیں دیکھے تھے اور اس وقت کوٹس اور ججز اور لوئر ہی دیکھیں لیکن نمران خان کی جب آپ بات کریں گے کہ ان کی پاپیلیریٹی بڑھ رہی ہے آپ نے یہ بات گئی لیکن وہ تو جیل میں بیٹھے میں پچھلے تیرہ مہینے سے ساڑھے تیرہ مہینے سے تو پاپیلیریٹی کی بات نہیں ہے اصل میں جو انہوں نے ایک موقع دیا تھا نا وہ اس وقت وہ اسی پہ کھڑے ہیں آپ ان کے پرانے انٹیویوز دیکھ لیں وہ وہی بات کر رہے تھے پندرہ سال پہلے بھی وہی بات کر رہے تھے بیس سال پہلے بھی وہی بات کر رہے تھے آج بھی وہی بات کر رہے میرے خیر میں ان کی جو عمران خان سے ایک انسان سیکھ سکتا ہے نا کہ اس کا مقصد اپنے لیے نہیں تھا عمران خان کا ان کا مقصد پاکستان کے لیے تھا جب اپنا وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہی آپ آو گے جو آپ گول سیٹ کرتے ہو انہوں نے اپنا مقصد پاکستان بنایا تھا اور انہوں نے سوچا تھا کہ میں سٹیٹس کو نہیں بدل سکتا میں نئی جوان نسل کو قوم بنا سکتا ہوں اتنا بڑا خواب کسی کو دیکھنا ہم تو عام انسان ہیں جب اس کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ حیران کو نہیں ہمیں بڑا فقر ہوتے ہیں اپنے بھائی پہ کہ یہ بات وہ آج سے نہیں کہا رہا جب سے ہم سن رہے ہیں پچی تیس سال سے اس نے کہا تھا جوان نسل کو پچیس سال ہو گئے ہیں انہیں کہا جو جوان نسل ہے سٹیٹس کو نہیں توڑ سکتے یہ ہماری مینڈ سیٹ بن چکے ہیں ایک غلامی کا مینڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں پچیس بتیس سال پہلے انہوں نے ہمیشہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو یہ براؤن صاحب کا آرٹیکل تھا انہوں نے شاید نیوز میں چھپا تھا تو وہ تب سے کہہ رہے تھے کہ انگریز چلا گیا تھا لیکن بائیٹ کی جگہ براؤن صاحب آ گیا تھا اور وہ پاکستان تو اسی طرح قابض تھا جیسے انگریز قابض تھا تو یہ سارا کچھ امران خان نے ہمیشہ سے بات کی ہے لیکن آپ ہمارے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کے علاوہ لیڈر مانتے ہیں کہ حیران کن چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد پورا کر چکے ہیں وہ ان کو اب وہ نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پچیس سال پہلے تیس سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان ضرور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے آج لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ سٹریسٹ ہیں آج امران خان کی وہ جو خواب ہے وہ تو ان کو نظر آ رہی ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئے کہ اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہے جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے جب لوگ اپنا حق مانگیں گے تو ملے گا نا مانگا ہی کبھی نہیں آپ نے آپ نے قبول کر لیا تھا کہ ہمارے اسے بہتر باقی لوگ ہیں اگر کوئی افسر آ جائے تو وہ ہمارے سے بہتر ہے سرکاری افسر آ جائے تو ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ لیں میں ہم بھی شاید اس چیز کو پہلے ہم نے نوٹس نہیں کیا تھا آپ جب لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں سارے ہر پروگرام پہ تو سب سے زیادہ جوتہ چھتر تو چلتا ہے سیاستدان پہ ایک ایک انسان جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ایک لاکھ ڈیڈیڈ لاکھ ووٹ ہے آپ ان کی تو بڑی بیستی کرتے ہیں لیکن جو اور لوگ پاکستان کی مشکلات میں ملوز ہیں ان کی آپ کبھی نہیں بات کرتے ہیں فوجی کی کبھی نہیں بات کریں گے اسی پر آپ نے کو لئے لسٹ دے دو جنب یادی بیستی کریں نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے فوجی کی کبھی بات نہیں کریں سرکاری افسروں کی نہیں کریں گے جو ملازم ہے سٹیٹ کے لیکن سیاستدانوں کی آپ بہت ان کا رویہ بھی آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوتا نہیں تو لوٹ مار نہ کرنا پھر ہے صرف خالی وہ تو نہیں کر رہے ہیں باقی جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کا تو نام نہیں آپ لیتے ہیں میڈم اگر میں بات کروں سیاستدانوں نے میچے تبکے وہ ستایا کہ ایسے لوٹ مار کرتے ہیں اس سال سے یہی نظام چل رہا ہے اگر عمران احمد خان نیازی نے کچھ چینج کیا تھا تو آج جیل میں بھی تو وہ ہی بیٹھے ہوں گے خالی سیاستدان تو نہیں کر رہے سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے یا ان کی منڈیٹ کیا ہے جب جن لوگوں کا ووٹ لے کر آتے ہیں ان کا کام تھا ان کی خدمت کرنا لیکن وہ سمجھتے ہیں یہ پاور کی پوزیشن ہے اس میں پاور استعمال کرنے ہیں ہم ذرا تھے فسل کہتے ہیں میں نے سوال کیا آپ نے کتنی کتابیں پڑھ لیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ عمران خان کا آیا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں کیسے نظر آ رہا ہے جب لوگ جاگ جائیں گے عمران خان نے باری باری خاص اور پر جب اس جیل میں گئے ہیں جو پہلا پیغام بھی بھیجا تھا انہوں نے یہ ہی کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے لئے خود کڑے ہو جائیں میں تو جیل میں ٹھیک ہوں میں آزاد ہوں جیل کے اندر آپ ظلم کا نشانہ ہے آپ قید ہیں باہر تو آپ نے اگر اپنی آزادی لینی ہے تو آپ خود کڑے ہو چوبیس کروڑ لوگ ہیں اس پاکستان میں اگر ہم نے یہ فستائیت برداشت کرنی ہے تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے اگر یہ کسی کا قصور نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی اوپر سے بہت ظلم ہو رہا ہے اوپر سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہم برداشت کر رہے ہیں تو برداشت کرتے جائیں تو وہ ظلم ہوتا جائے گا میڈم اگر ہم بات کرے ہیں عمران خان احمد نیادی جو جب پہلی کفر جیل کے لئے دو سو سے زیادہ مقدمے تھے اب کتنی مقدمے رہ گئے ہیں اور کب خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی چاننا چاہتے ہیں کیونکہ عوام دونہ بے چین ہوئی ہے خان صاحب کا ایک بھی دار کے لیے وہاں پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جب ان کے اوپر یہ مقدمے ہوئے ہیں دو سال دھائی سال ہو گئے ہیں مقدمے بننا شروع ہو رہے تھے پتہ نہیں کوئی کوئٹہ میں بن گیا کوئی کہیں پہ بن گیا اور کہاں پہ کہیں ایف ای آر درج ہونی دی تو وہاں پہ ہو چکی ہے جو ظلم شاہ جو ان کے کو جانتے تھے وہ ایک جنونی قسم کا کمیٹمنٹ تھی اس کی اور وہ اس کو مار دیا انہوں نے ظلم کر کے پولیس نے مار کے پل کے اوپر سے پھینکے کہتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے اس قتل کا ایک لائر کو کسی نے مار دیا کوئٹہ میں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ گھر میں بند بیٹھے ہوئے زبان پاک میں انہوں نے کہا عمران خان اس قتل کا ذمہ دار ہے پتہ نہیں کوئٹہ میں کہاں کس لائر کا قتل ہو گیا تو انہوں نے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے قتل کے مقدمے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے ڈالے لیکن جو ان کے مین مقدمے وہ ایک ہے نائیت میں اور نو میں کب تھے وہ عمران خان جیل میں تھے اب کیسے عمران خان کو ایک قیدی کو آپ نے قصور بار ٹھہرانا ہے آپ پہلے یہ بتا دیں کہ قیدی کو انہوں نے کیسے قصور بار ٹھہران ہے انہوں نے جو سب سے بڑا کیس تھا وہ سائیفر تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ پیغام ہے جو کہ ڈانل لو نے ہمارے امبیسیڈر کو دیا یا تو آپ کہیں کہ ہمارا امبیسیڈر جھوٹ بول رہا ہے اور وہ ڈانل لو چاہے اپنی کمیٹی میں جا کے ڈنائی کرے ہمارا امبیسیڈر جھوٹ تو نہیں لیے پیغام نہیں تو وہ باجوہ صاحب کے لیے پیغام تھا کہ نو کانفیٹنس ووٹ کو کامیاب کرو ہم تمہیں معاف کر دیں گے یہ ہی تھا سب کو پتہ کیا تھا اور اب جب وہ پیغام آ گیا تو انہوں نے حکومت ان کے کہنے پر گرا دی اب اس کا مقدمہ امران خان پر کیا تھا کہ وہ جو کاغذ تھا ایک کاغذ کا ٹکڑا نو سائفر کے کاغذ نو لوگوں کو بھیجے گئے تھے اندر سے ایک واپس آیا تو وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا تھا باقی آٹھ واپس نہیں آئے تھے لیکن غداری کا مقدمہ کس پہ انہوں نے بنایا امران خان پہ باقی ساتھ کا کسی نے نہیں پوچھا یہ اتنا کمزور اور اتنا احمقانہ کیس تھا کہ دنیا میں اس سے ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت کیا کری اس سے فارغ ہو گئے توشا خانہ انہوں نے بڑا بیڑا اس کا بھی ٹرائل کیس چل رہا تھا ہم سب نے روز بیٹھ کے دیکھتے تھے وہ بھی گیا عددت کا کیس پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا کے سامنے جا کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا اس کو ڈبل جیپیٹی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ دس توفوں کی لسٹ ہے توشا خانہ کی ایک کیس ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ اندر سے روز ایک ایک چیز لے کر آؤ اس کے پر کیس بنا دو اگلے پچھلے سو سال چلاتے رہو وہ اس کے اوپر ڈبل جیپیٹی کی بات کی آمیر جیسٹس آمیر فاروق نے سننے کی زہمت ہی نہیں کر رہا اس کی ریمانڈ کے اوپر اس وقت عمران خان کسٹڈی میں دو مہینے سے ریمانڈ پہ کیس بھی نہیں ہوئی چلا آگے کیا ہوا آگے انہوں نے نیا قانون بنا دیا یہ لگا تھا کازی فائزی صاحب نے کیوں سن دا تھا اور اس کے تحت اب عمران خان کا کیس بلکل فارغ گیا آج عمران خان کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو بیل کے اوپر بھی باہر آسکنا چاہیے تھا اب کدھر ٹرانسور ہو گیا وہ فائیے کے پاس اب فائیے دوبارہ سے جروع کرے گا تو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے یہ حرب ہے لیکن اس وقت عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے خان صاحب جیل میں ریٹے ہیں تو موبائل کہاں سے آگیا دیکھیں یہ جس طرح زلی شاہ کا قتل کا کیس عمران خان کے جو اسی جنونی کا قتل عمران خان کے اوپر جو گھر کے اندر بند بیٹھ ہے یہ ایک سے گھڑا کھوڑ رہے ہیں اور خود اندر گر جائیں گے اور ہمارا بھی غصہ چاڑ رہا ہے ایک ہوتا نا کہ حد ہوتی ہے ہر تیز کی اب حدیں تو پار ہو رہی ہے اب عمران خان نے 21 سبتمبر کو لاہور کے جلسے کا کہا ایک سال سے عمران خان نے کہا تھا بی ٹی آئی کو اور لوگ بڑے فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ عمران خان یہ کیوں کہتے انہوں نے کہا تا نہیں نا سی کے بغیر نہیں آپ نے کرنا نا سی کے بغیر عمران خان کہتے تھے اور سی ہو رہے تھے کہ انہوں نے دینا ہی نہیں ہے اور آج سپتمبر کو بھی آپ نے دیکھ لیا نا سی دیا عمران خان کی ملتے کی کہ آپ 22 اگست کا جلسہ ملتبی کر دیں اور ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں گے ہر قسم کی اور ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے لوگوں نہیں کریں گے اور آپ کو فسلیٹیٹ کریں گے اور آگے سے دھوکہ دے دیا دیکھیں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شرم نہیں آرہی میں تب کوئی اپنا کوئی ضمیر ہوتا ہے کوئی 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 ہوتا نا کہ کوئی انسان کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوتی اب بران خان نے کہ کوئی نو سی یا نو نو سی آپ لاہور کا جلسہ کرو گے اتنا تنگ کیا ہم سنگ جانی بھی گئے تھے تنگ کیا لوگ کنٹینر لگا ہے لوگ پھر بھی آگئے تو ان کو نہیں سمجھ آئی لیکن بہت بڑی کام یا بھی کھڑے دے دیئے اتنے بڑے بڑے گڑے تھے لوگ گڑوں میں کھڑے ہو گئے جا کر ان کو آواز نہیں آرہی تھی کیونکہ اکوپنٹ اٹھا کے لے گئے ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے گئے بطیاں اٹھا کے لے گئے صبح کو آگے تھیدے دار اٹھا کے لے گئے یہ کس قسم کی انسانیت ہے تو آپ کا خیال ہے لوگ ڈر رہے اب لوگ ڈر نہیں رہے اب لوگ کہہ رہے ہیں بہت ہوگئی یہ ہمارا بھی ملک ہے کل آپ ہر ایک کو غدار کہہ دو جس کو دل کرے یہ ہمارا ملک ہے ہمارا حق ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایک چوڑ ڈاکو ہمارا حق نہیں چین سکتا ہمیں چوڑ ڈاکو سے اپنا حق واپس لینا ہوگا اور ہم ہر ایک پاکستانی ہر ایک اب اس بار عمران نے کال پی ٹیا نہیں کہا اسے کہ ہر پاکستانی کھڑا ہو جائے جو یہ کونسٹویشنل امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج پڑھنے کیا لیکن ان کو ملنی کیا عوام کا سنجانی جیسی جگہ لاکھوں لوگ آگے جو جلسے میں نہیں پہنچ سکے سڑکیں بلاک ہو گئی دیکھیں ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پیچھے گاڑیاں آتی ہیں ہمیں پیغرام آتے ہیں کہ آپ کو اریسٹ کر لیا اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنرل میں بیج کوئی فرق نہیں ڈیل ایک ہی ہے عمران خان نے اس دن کہا اس نے کہا دیکھیں یہ بڑی اچھی ہماری جب فیملی ملاقات تھی تو میں آپ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں پہلے آپ نے سوال پوچھا صرف دو چیزیں عمران خان نے جیل میں مانگی کبھی کسی اور چیز کی انہوں نے نہ جج کے سامنے مانگ گئے نہ ہمارے آگے بات کی کبھی ایک میری کتابیں دوسرا میری ایکسرسائز کے لیے سائیکل کے لیے ہمیں دو مہینے لگ گئے تھے کوٹوں میں پھر پھر کے یاد رکھیں کہ اڈیالا جیل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف قیدی پھر رہے ہوتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں وہ کھلے پھرتے صبح کو ان کا دروازہ کھل جاتا ہے پورے جیل میں باغ میں مغرب تک سارے آپس میں ملاقات یں کرتے ہیں سارے جیل میں پھر رہے ہوتے کھلا لیکن امران خان جو اس وقت ملزم ہے وہ ایک آٹھ بائی دس کے کمرے میں جس میں ان کا خسو خانہ شامل ہے اس کے اندر میں اتنی سی جگہ کے اندر ہیں ان کو روشنی کھلا ایک گھنٹہ ملتا ہے باہر نکل کے ایک سہن میں وارک ان کی ہے باہر اس کمرے کے باہر اور ایک ساتھ والے کمرے میں ان کا کھانا بنتا ہے اور کتابیں پڑی ہیں تو کتابوں کے علاوہ کوئی اور انہوں نے خواہش نہیں کی کوئی خواہش نہیں کی اور کتابیں بھریا کیا کرتے جیل والے دس دن کتابیں نہیں پکڑائیں گے وہ کہتے ہیں بچوں کو ملنا بچوں سے بات کروا دو یہ ان کا حق بنتا ہے سارے قیدی اڈیالا جیل میں ہفتے میں ایک دفعہ بات کر سکتے ایک مہینہ نہیں کروائی پانچ ہفتے نہیں کرواتے ہر دفعہ جج کے سامنے امران ایک کی چیز مانگ رہا رہا ہے ان کو یہ مزہ آرہ ہے کہ امران خان کہہ رہے مجھ اپنے بچوں سے بات کرا دو ان کا خیال ہے اوہ نیا آئیڈیا آیا بچوں سے بات نہیں کر رہا کہ ٹوٹ جائے گا وہ صرف اپنا حق مانگ رہا کوئی وہ کہیں نہیں ٹوٹ سکتا نہیں وہ کوئی ایک ایکسٹر فسیلٹی نہیں مانگ رہے امران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہو وہ کچھ نہیں مانگ رہے کیونکہ وہ سوچ نے ٹوٹ جائے گا نا پسلے سال سے ٹوٹ نہیں رہا اور کس نہ توڑے گی کتابیں روک دیں گے کبھی وہ بچوں سے نہیں بات کرانے دیں اور امران خان نے کچھ نہیں مانگ اور لیکن ایک چیز ہے پسی دفعہ جب ہم ان کو ملاقات پہ بیٹھے ہوئے تھے امران خان ایک بات کر رہا تھا کہتا ویسٹرن سوسائیٹی کا نقصان یہ ہوئے ان کو کہ انہوں نے وہ بھی دیندار لوگ تھے وہ بھی چرچ جاتے تھے کہ انہوں نے دین سے جب دور ہونا شروع تو ان کا جو ایک قسم کا خدا ہے وہ پیسہ بن گیا اور ان کو آخرت میں یقین نہیں کہتا جب میں باری باری قرآن پڑھتا ہوں ایک چیز میرے سامنے باری باری آتی دنائرز جو یقین نہیں رکھتے آخرت اور اس میں ججمنٹ ہے اور اس کہتا مجھے آپ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی میں نے دو تھوڑے سے لوگ دیکھے ہیں جو آخری وقت میں کہتے مضبوط لوگوں کے اتنی شکل پہ خوف کیوں تھا کیونکہ کہتا جب میں ان کا خوف دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ ان کا خوف ہوگا اور آپ اس کی تیاری کریں گے تو آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے گا تو کیسے جب جس انسان کو اتنا مضبوط یقین ہو کہ آپ کا وہی تو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ اپنا دین پڑھیں گے سب سے ضروری چیز جو ہے کہ ایک آخرت کا وقت ہے ایک آگے آپ اپنا کام کریں گے اپنی محنت کریں گے آپ اچھے کام کر کے جائیں گے تو موت سے کیوں ڈر نہیں انہوں نے یہ بھی کہ تھا میرے بلکہ شاید کم کی ہے مجھے اور کرنا چاہیے تھا مجھے اور اپنا میں نے کہا جس نے اپنی زندگی تیس سال سے تو ہم دیکھ رہے بتیس چونتیس سال سے آپ نے تو ہنڈی پسن ڈیووٹ کر دیا لوگوں کے لئے تو وقت ہوگیا یا پیسہ ہوگیا وہ کہتے مجھے میں کم کیا ہے ہم نے سارا کوئی ریوٹ کر دی اس نے زندگی میں میں نہیں دیکھا چونتیس سال میں کہ وہ اپنے لوگ جب خوف موت کا ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہو خوف کیوں کھائے گا کیونکہ ہے نا اللہ میں یقین بھی ہم رکھتے اور خوف بھی کرتے ایمان کی کمزوری جو لوگ باہر نکل کے کہ ان کو ڈرتا ہے جی کس چیز سے ڈار رہے ہو پولیس پکڑ لے گی فوج پکڑ لے گی کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو اسی لیے جب میں نے بات بھی کر رہی تھی کہ جب انسان نے ڈیل کرنی ہے تو ہر انسان کو اللہ سے ڈیل کرنی چاہیے کہ اصل میں وقت وہی ہے اگر موقع مل رہے آپ کو اور ڈیل کر لیں کہ اگر بچ گئے تو غازی اگر ڈیل اللہ سے کرو اگر موت آجائے تو اور آپ کے اپنی دیئے نہیں ہے اور آپ کی موت ہے کسی مقصد کے لیے اور کوئی آپ کی زندگی لے لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہدت کر رتفہ دے اور کیا چاہیے ون وی ٹکٹ ہی ہے سب سے اچھا تو پھر آپ کا خوف کسی کا نہیں ہے عمران خان قرآن اور ہر دفعہ وہ میں ہر دوسری دفعہ یہ بات کرنا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفے کے طور پر دیا میں ایک منٹ اس کا ضائع نہیں کروں گا میں اس پر نالج گینڈ کروں گا میں نالج گینڈ کروں گا میں سوچ رہا ہوں سٹریٹیجیز بنا رہا ہوں وہ اب ایکانومس پہلے سوفیز کی کتابیں پڑھ رہے تھے پھر انہوں نے ساری جو ہسٹری کی کتابیں پڑھی ہیں کیسے قومیں غرق ہوئیں کیسے قومیں اٹھیں اور اب جیسے کہ آخری دفعہ تو اسرت حسین کی کوئی ان کی کتاب آئی ہے ایکانومی پہ وہ مانگ رہے تھے تو وہ اپنا سٹرکچر کر کے اپنی ریڈنگ کرتے ہیں ہمیں جوئن کیا مظر بلہ جو سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ مظر صاحب آپ کے ٹائن کا مزر صاحب آج ہمارے پروگرام میں بہت خاص مہمان ہیں علیمہ خان آپ ان سے کویسٹن کر سکتے ہیں جی سر میں علیمہ خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساری قوم عمران خان کے لیے دعائیں کر رہی ہے اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو خان رات کے لیے دکات ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں وہ غقلا بھی ان کے یہ باتیں نہیں کرتے تو علیمہ خان صاحبہ افسر کیسی بات کر دیتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتی ہیں دکھ دیتی ہیں یعنی وہ عمران خان کی ناد خان موت کی خبریں سنا رہی ہیں تو کیا یہ کوئی سٹیٹیجی ہے یا ایسی تو اس حورت حال ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب پوری قوم ان کے ساتھ ہے جب وہ کیسے سے بھئی ہو سلام علیکم آپ نے یہ پوچھا کہ اگر میں بات کروں تو وہ دکھی ہے تو لوگ اگر گھروں میں بیٹھ کے دعائیں صرف کرنے کے لئے بیٹھیں تو اور انہوں نے نکل کر اپنے لئے امران خان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میرے لئے نکلیں ہم ان کی فیملی ہم ان کے لئے بات کر لیں گے انہوں نے ہمیشہ کہا کہ لوگوں نے اگر نکل لیں تو اپنی فکر کریں جو ان کے وہ بیٹھے کیوں ہیں جیل میں ہم پوچھ سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑیں ان کے کاؤز میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اور لیول پہ چلا گئے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ اتنا بڑا ہے اور وہ اپنے پاکست ملک کے لئے کر رہے ہیں لوگوں کو جگانے کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں دعائیں ہیں جو اس کو محفوظ رکھا ہوئے جنہوں نے عمران خان کو لیکن آپ پہلے یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہی جو بات ہم نے آج تک اگر آپ نے کوئی سال میں ہمارے سے کوئی ایسی بات سنی ہو ہم نے ہمیشہ کہا جب وہ ٹھیک ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہیں جب انہوں نے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ابھی کہہ کے چکے ہوں نہ وہ کچھ مانگتے ہیں ایک کتابیں مانگتے اور کچھ نہیں مانگتے کہ بچوں سے بات کرا دو جج سے اور بھی انہوں نے کچھ نہیں مانگا تو جب اس قسم کی بات ہم بھی سن چکے ہیں اور امران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرسی کی طرح جیسے ایجپ میں اس کو مارا تھا کیسے مارا تھا ہارٹ اٹیک سے اور یہ کونسی انہونی بات ہے پاکستان میں آپ مجھے بتا دیں ہم ہمیں اتنی عادت ہو گیا کہ دنیا میں اگر یہ چیز ہوئے تو لوگ اچھل کر ساری سڑکیں بھر دیں کہ جب جی ایٹی بنتی اس کے کئی بندے ہارٹ اٹیک سے اور ہم اس کو قبول کر لیتے وٹنیس مر گئے شہباز شریف کے کیس میں اس کا وٹنیس مرنا شروع ہو گئے اور ہم یہ قبول کر لیتے آیا یہ ہماری حکومت کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ قبول کر رہے امران خان تو صرف کہہ رہے کہ اس کو مت قبول کرو خوش کرو جاگو گھروں میں بیٹھ کے ڈر کے نہ بیٹھ ہو اس وقت ہم سارے آپ ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہم فخر سے کہہ سکتے کہ ہمیں کتنی دفعہ کہ آپ اپنی فکر کریں آپ اکیلی رائیور کے ساتھ جاتی ہیں ہمارے ساتھ تو نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے نہ کوئی پروٹوکول ہے اور وہاں پہ گاڑیاں ہمارے پیچھے ہوتی ہیں موٹر سائیکل ہمارے پیچھے ہوتے پہلے جو پیچھے لگے ان سے پوچھو آپ ڈھونڈ کیا رہے ہمارے سے ہم تو ان کی فیملی ہیں ہم تو ان کے لئے بولیں گے خوف زدہ جو پرانا یہ بلکل یہ کہتا نا کہ ڈی جنریٹی ڈیکیٹ سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے اب جوان نسل کھڑی ہو گئی ہے جو ہمارے جیسے بزرگ ہیں ان کو عادت ڈلنا مشکل ہے چیزیں خراب نہ ہو ہماری زندگیاں ایسا ہی رہیں جوان نسل برداشت کرنا ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو کتنی مشکلات فیس کرنی بڑھتی ہیں مقلع کا تو باہی جا کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی 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 پچھلے کوئی مہینے سے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر جائے میں کہ ان کی منیجمنٹ بدلتی ہے تو کوئی نیا افسر آتا ہے نا فوجی وہ کہتا ہوگا زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ میں کام کروں ہمیں چار گھنٹے میرے ماشاءاللہ میرے سینئر کازن ہے چمچید برکی ہم ہم چار گھنٹے بٹھائیں گے چار گھنٹے بیٹھ جائیں گے گھٹی حرکت یہ کر رہے گناہ یہ کمار رہے ہم تو سواب کمار رہے ہم تو اچھی مقصد کے لیے بیٹھے ہمیں تو نقصان نہیں ہو رہا دیکھیں انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا ہوا تھا کوٹ کے اندر گئے ہیں ہمارے لائز اور انہوں نے ان کے ساتھ دو عبزور آکے بیٹھے ہیں چیک کرنے کے لیے جب یہ تنگ کرتے خان صاحب کے لوگوں کو نہیں ملنے دیتے پولیٹیکل لوگوں کا ایک دن کوٹ نے مقرر کیا تھا چھے لوگ مل سکتے ہیں یہ دو لوگ ملنے دیں چار باہر بٹھا دیں گے یہ کرنل اور میجر بیٹھے میں کہا ان کے لئے گیم ہے لیکن نہیں فرق پڑتا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتا کہ آپ نہ سیاست میں نہ پی ٹی آئی میں میں مجرد یہ آس تنگ جو آپ تنگ ٹک ہے کہ عمران خان جب تک جیل میں ہم نے پیچھا کرنا ہے اور ان کو رہائی دلوانی اس کے لئے جو بھی کرنا پڑے آپ کارے لیکن آپ کے مخالف اور کوئی حکومتی ٹٹو خوش آمدی یا جو انہوں نے تیس چالیس بند مرسی کی ہوگئے ہیں سوشل میڈیا پر گالی گلوج کرتے ہیں اور وہ جی علیمہ خان جو ہے وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے وہ تو ہڑا کڑا خوفیہ منصوب ہے جیل تجھ قبضہ کرنا جیل سانو نہیں پتہ لگ جتنی کلیریٹی سے جتنی کنوکشن سے جتنی کریج سے جتنی بریوری سے اللہ کے فضل سے علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہے عمران خان کے لیے کھڑی ہیں اور وہ ہر قسم کی خطرات سے مرعوب نہیں ہوتی ہے جو کرنا کرو امران خان اپنے بائی کی رہائی کے لیے ہم سے جو ہوگا وہ کریں گے تو یہ جو آپ پر الزام لگ مجھے سمجھ نہیں دوسرا علی امین گھنڈاپور کیا دوسرا علی امین گھنڈاپور نے کیا آپ تو جلسے میں زمین پر بیٹھی ہوں جا گئے نہیں مجھے ایک سیکنڈ میری بات سنیں یہاں پر کوئی تھوڑی سی کنفیوجن لگتی ہے لوگوں کے اندر ہم تو صرف اس پہ محضوظ ہوتے ہیں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں یہاں بزاتے خود پاکستان میں بھی کنفیوجن ہے اور یہاں سیاست کو ہم بھی نہیں سمجھیں کہ کیا ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ساتھ پارٹی کو میرا بھائی بیٹھے ہوئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے نہیں آرہا یہ بات کر کے جو بھی یہ بات کر رہے وہ یہ کہنا چاہ رہے عمران خان جیل سے باہر نہیں آرہے یہ کہنا چاہ رہے نا کیا وجہ ہے یہ بات کرنے کی عمران خان پارٹی جیل سے ابھی بھی چلا رہے تو پارٹی ایک سکنڈ ایک سکنڈ عمران خان پارٹی جیل سے چلا رہے تو پارٹی کوئی پارٹی کا قبضہ کیا ہوتا ہے یہ 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 ساروں کو قبضوں کی اتنی عادت ہوئی ہے کہ سمجھتے ہیں ہر چیز پر قبضہ ہوتا ہے اول تو پہلے کلیر ہو جائے عمران خان ابھی بھی جیل سے فیصلہ جب کرنا ہوتا ہے جلسہ کینسل کرنا تو کس کے پاس جانا پڑا تھا صبح کو سات بجے کس نے جذوازے کھولے اور انہوں نے منتے کی کہ جا کے عمران خان کو کہ جلسہ کینسل کرے کیوں عمران خان جیل میں قیدی کو سات بجے جگا کر گیٹ کھول دی اڈیالا کے تو کس لیے کیونکہ عمران خان چلا رہے اور ہم چاہ رہے کہ عمران خان باہر آجائے یہی مسئلہ ہوگا کہ ہم چاہ رہے باہر آجائے ہم جاتے ہیں یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آجائے لیکن ایک اور چیز ہے معروسی میں یہ معروسی کا لفظ میں نے ایک دن وہ شوقت کیا نام ہے یوسف زئی کا سنا معروسی عمران خان نے کہا ہے معروسی بہت بری چیز ہے میں آپ کو بتاتی معروسی کیا چیز ہے میں امران خان کو بھی کلیر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جب استعمال کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا جب کسی کا رائٹ نہ بنتا ہو اور ان کا حق سمجھیں کہ گھر سے اٹھ کے پہلے باپ لوٹے پھر بچہ آجائے لوٹنے کے لیے اور اس کو جا کے اتنیوں کہ ہم معروسی ہیں معروسی کیا چیز ہے جب امران خان کے کیسز لڑنا ہے تو ہم نے کھڑے ہونا ہے جب ہمارے اوپر پانچ دہشت گردی کے کیسز ہیں تو ہمارے اوپر کیوں ہے میں تو وہاں پہ نہیں تھی نائن تمہیں کو تو میرے اوپر کیوں کیوں کیس ہے آپ یہاں سے ملک سے ٹریول نہیں کر سکتے ہو ایجنسی کے گاڑیاں میرے پیچھے کیوں ہیں باقی سیاست دان تو باہر چلے جاتے ہیں جہاز پکڑتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں تو یا معروسی ہونے کا یہ توفہ مل رہے نا تو ہم اگر جد و جہد میں ساتھ ہیں ہم ساتھ رہیں گے اپنے بھائی کو اگر ہم نے ڈیفینڈ کرنے یا اس کو پروٹیٹ کرنے ہم ساتھ کھڑیں ہمارے بھائی پہ کوئی بھی کچھ کرے گا ہمارے سے گزرنا پڑے گا ہم اپنی زندگی بھی دے دیں گے اس کے لیے ہمارا اس چیز میں کوئی بولنے سکتا جب بولنے کوئی سکتا جب امران خان کوئی پیغام امران خان کا نئی لائقہ ہم لے کر آئیں گے اچھا تو کبزہ نہیں کرنا نہیں بات یہ نہیں ہو رہی ہے کبزہ دیکھیں یہ پرانے زمانے کی بات موڈرن دنیا آگئی ہے یہ اس قسم کی جو باتیں یا اس وقت سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں جوان نسل کھڑی ہے نہ وہ ان چیزوں میں مانتی ہے اور ایک پرگریسیو پاکستان بننے جا رہے اور وہ ان چیزوں کو ساری چیز کو رد کر دے گا یہ ان چیزوں کے اندر معروسی ہاں ہم ہیں ہم کھڑے رہیں گے ہم بول لیں گے بھی جب کوئی اور ان کے لئے بولنے کو تیار نہیں ہوگا ہم ان کا پیغام لے کر آئیں گے کئی دفعہ ان کا پیغام کوئی نہیں لے کر آتا باہر تو ہم لے کر آتے عمران خان ہمیں کیوں دیتے ہیں کیوں کہ ہم ان کے معروسی ہیں بات کیا ہے جو عمران خان کے ویل ویشر ہے وہ کہتے کہ علیمہ خان میں اور باتیوں میں یہ فرق ہے کہ عمران خان کہتے کہ آپ یہ کریں تو وہ وہ آگے کچھ اور کہہ دیتے اپنی مرضی کی یہ نہیں ہوتا کہ علیمہ خان اگر سول پر سپورٹ پر سن ہو تو کبھی باتیں ادھر سے ادھر نہ ہو نہیں یہ نہیں ہوتا دیکھیں وہ آکے جو پیغام ہوتا وہ دیتے لوگ نہیں سن رہے میں دیتے ہیں بچارے آکے لوگ نہیں سن رہے کئی باتیں عمران خان کہتے ہیں وہ مجھے بھی پتا کہ کئی لوگ نہیں آکے نہیں جرد کرتے بات یہ کہ جرد نہیں کرتے کئی عمران خان ایک سیکنڈ کئی ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بول سکتا تو ہم ان کے لئے لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں سب کو کہ اگر ہم صرف بھائی کے لئے نہیں کھڑے ہم اپنے ملک کے لئے کھڑے ہیں اگر ہم کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے عمران خان پاکستان کے لئے کھڑے ہم اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے لئے کھڑے ہیں اگر ہم حمد کر سکتے خواتین خالی خواتین کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ تو کیا باقی سارے مرد جو ہیں وہ نکل کر اتنی جرت نہیں کر سکتے نکلیں باہر نکلیں اتجاج ہمارا عینیہ حق ہے ہمارا ایک دیموکرسی کا جمہوریت کا بہت اہم یہ حصہ ہوتا ہے پروٹیسٹ تو اگر ہم سارے مل کر نکلیں گے ہم اپنا ملک اس یہ جو سسٹم یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہمیں اس کو بچایا نہیں تو ہمارے آگے بچے کیا کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ ترامیم لے کر آ رہے تھے جو اسیمبلی میں ڈاکا پہلے انہوں نے عمران خان کیا کہتے ہیں پہلے انہوں نے آپ کے جوڈیشری کے اوپر اٹیک کیا پہلے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر سے جج کو جان بک جا کے بھار چیف جسٹس کو جنہوں نے جا کے ریزائن کر دیا تب اس وقت ان کی میڈیا نہیں تھی کہ وہ اتنی حمد کرتے لائرز کوئی کھڑے نہیں ہو ان کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہو ان کے لئے آج انہوں نے انہی لوگوں نے آج آپ کی جمہوریت کے اوپر اٹیک کر دیا آپ کے جا کے اسیمبلی کے اوپر اٹیک کر دیا ان کا خیال ہے لوگ دیکھ نہیں رہے لوگ شوق میں ہیں اس وقت آپ ایک ڈیڈیڈ لاکھ لوگوں کا ایک نمائندہ ہے اس کو کالے کپڑوں میں بندے ہاں اٹھا کے اس جگہ سے لے جائیں جہاں سے آپ کو جہاں پہ ان کی دیو ریزرکشن نہیں ہے آرٹیکل سکس ہے ہر چیز کا آرٹیکل سکس اس وقت ہو رہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے نہ کھڑے ہوں یہ سارے دن قبضے وہی بول رہے ہیں جن کا خیال ہوگا کہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے یہ انہی کے موں سے لفظ نکلیں گے جن کا خیال ہوگا کہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے یا ان کو فکر ہوگی کہ یہ ٹوٹ نہیں رہی بندیت ہوگے اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی لئے کھڑے ہونے کی بجائے آپ پارٹیوں کے قبضوں کی بات نہیں کر رہے چھوڑیں اس وقت آپ نے ملک کی فکر کریں سارے مل کر میڈم آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کوئی چاہے یا نہ چاہے ہم لوگ اڈیالہ جا کے بیٹھ جائیں گے درنا دیں گے یہ میرے بھی جاننا چاہت میری سیاسی لوگ کی پوری ٹیم جاننا چاہتی کہ کب آپ جا رہے ہیں اس وقت تو عمران خان نے ہمیں ڈیریکٹ کر دیا کہ سارے کے سارے جاؤ 21 تاریخ کو لاہور کے جلسے کے لئے ہم اسے پہلے ریسٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم پہلے لاہور پہ جائے گے آپ کا جلسہ ہوا ہے آپ نے لاپردی کی آپ تین گھنٹے کی آپ کو اجازت ملی تھی آپ نے جلسہ ختم نہیں کی آپ کا جلسہ ہم اس کے اندر شرکت کر رہے تھے ایک تو آپ لوگ سارا کچھ بنا دیتے ہیں کہ کوئی پتہ ایک تو بلا صاحب یہ کہ رہے ہیں کہ خدشات پہ اظہار کرتی ہیں کہ خدا نہ خاص امران خان صاحب کو جسمانی طور پر میں نہیں نہیں کہا امران خان نے خود کا ہے نہیں وہ ہی خان صاحب نے کہ اور بہت اہم بات ہے کہ یہ ان کو بگر ون فارم میں یا دوسری فارم میں کیونکہ ان کو سیاسی ان کا مقابلہ یہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں ان کے گڑے میں پڑتا ہے جو یہ کرتے ہیں ان کو اٹھا پڑتا ہے جو کرتا پڑتا ان کے لوگ اور خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ ان کو قتل کرنے جو پہلے بھی کوش کر چکے ہیں گوڑیاں مار چکے ہیں اللہ نے محجزہ نام کو بچھا ہے تو اب چونکہ یہ ان کی قید میں ہے تو یا ان کو دوائیوں کے ذریعے یعنی سلوپ آجنے کے ذریعے یا ان کو فیزیکل ایلیمنیٹ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں آپ یہ جو خرشات ہیں وہ کہتے جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے علی مان خان کو کیا شب ہے کہ خان کو کوئی نقصار پچھا تھا یہ نمبر ایک نمبر تو ہم ختم کرنا ہے تو علی امین گڈا پر نے وہاں کونسی ملک کے خلاف بات کی اس کے پیچھے کیوں یہ پنج جہاڑ کا پڑ گیا دیکھیں ابھی آپ نے بات کی عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور کھڑی ہیں قوم کھڑی ہے جب گھر سے نکلیں گے تو نظر آئے گا قوم ہے کدھر کیونکہ جب قوم کھڑی جب ساتھ دیتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ خچات کیوں نہ ایک دفعہ تو نہیں اس کے اوپر زندگی پہ انہوں نے حملہ کیا ایک دفعہ تو بولیاں لگی ہیں دوسری دفعہ جوڈیشل کامپلیکس میں انہوں نے ایجنسی انہوں نے واردات کرنی تھی اندر سے انفرمیشن آئی تھی کہ یہاں سنائپر بیٹھے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے دو دفعہ ایٹیمٹس کیا یہ زیادہ ویزبل تھے باقی ایتے ویزبل نہیں تھے اللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت کرنے والا لوگوں کی دعائیں جو اب بلازہ بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو ان کی حفاظت کر رہی ہیں لیکن ان کو نکلنا کیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم تو اپنی ذمہ داری اٹھا کر وہاں ان کے باہر یہ جلسہ کر رہے ہیں لاہور کا اس کے بعد ہفتوں وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ اس وقت کیس نہیں اب ایف آئی ہے کہ ہاتھ کچھ پکڑا رہے ہیں اب زبردستی ہے اب ہاتھ ہو گئی ہے ہمارے لئے تو ہاتھ ہو گئی ہے اگر لوگوں کو اتنا قیمتی لیڈر چاہیے تو لوگ سڑکوں پہ خود ہی نکلنا پڑے گا اور ساتھ دینا پڑے گا یہ گھر میں بیٹھ کے تو وہ اس کی زندگی نہیں بچے گی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں ابھی تو اپنے لئے نکل آئے ہیں عمران خان کے علاوہ اپنے لئے نکل آئے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوگا کسی دن ہمارے گھر میں گھز کے کسی کے گھر میں گھز کے وہ نکال کے لے جائیں گے آپ دیکھیں ترامیم کیا کرنے لگے تھے نواز کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ترامیم ان پر نہیں اپلائے کریں گی کہ وہ پہلا جہاز پکڑ کر ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کے بچے باہر ہیں یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ ترامیم ان کے پر نہیں اپلائے کریں گی کہ ملٹری کوٹس اور ملٹری جیل یہ ہمبل لوگوں کے اوپر اپلائے کریں گی جو اس ملک میں رہتے ہیں تو عمران خان کے لئے نکلنا ہے ہم تو نکلیں گے آپ ہمارا انتظار نہ کریں جس نے نکل ہے اپنے لئے انتظار کریں جب ہم نے بیٹھنا ہوگا تو ہم تو اپنا جواب دے ہیں نا علی امین گھنڈا پور آپ کا خیال ہے خالی علی امین گھنڈا پور ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اس وقت انہوں نے مجھے سننا میں سننے میں آیا سٹیٹسٹکس بتا دوں کہ آپ کی چینل کی جو ہماری نیشنل ٹی بی ہے اس کی ویورشپ کتنی گر چکی ہے اور کتنی مجبوری ہے ان چینل کے اوپر جب آپ اتنی رسٹکشن لگا دیں گے تو ساری چینل کے اوپر ایک بڑا ایفیکٹ آ رہا ہے کہ جب وہ رسٹکٹ کر دیں کہ ان کو بات کرنے سے تو کئی لوگ ہیں جو جن کو اپنے آپ کو سبائیب کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے جو وہ کر رہے ہیں لفافے والے ہیں تو ساری کو پتہ ہے اگر علی مین گنڈا پر نے کہہ دی انہوں نے بالکل غلط بات نہیں کی بلکل ٹھیک بات کی مین گنڈا پور کے ایک ایک کرنام لینے کے لئے تھا انہوں نے کہا لفافے جنرل لسپ تو ہمارے سوشل میڈیا والے باہر کھڑے وہاں اتنے بچے وہاں کھڑے سوشل میڈیا والوں نے کہا ہم زیادہ ماری بیور شیپ ہے چینل سے ماری نواز صاحبہ نے جب ماضی میں یہ بات کی تب تو میڈیا نے کوئی بائیکورڈ نہیں کیا آج میڈیا میرا خیال زیادہ شن کی کمزور ہے اس پر آپ کیا چاہئے چاہے میں اگر بائی کو گاویاں دی مائک اٹھالو انکا مریم نے ماریم نے ماضی ماضی تب تو بائیکورڈ نہیں بائیکورڈ رہے ہیں یہ کرتے ہیں وہ خیال بات ہے لیکن کالی بیڑے جو ہے لفاف ہیں جو جو غلط بات پر کر رہے ہیں دیکھیں کوئی غلط بات نہیں کی اگر آپ کی بیورشپ اگر آپ دیکھ لیں آپ کی بیورشپ سے پتا چل جائے لوگوں کا کتنا یقین ہے کئی پروگرام کے جاری بہت شکریہ میڈم آپ نے ٹائم کا